بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم دو پولٹری ایریاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افیس سے ہوں گے آج یکم فروری ہے اور آج سے دو دن پہلے میں نے پر ایڈکٹ کیا تھا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی گا کتیس جنوری کی رات ماشاءاللہ اچھی خاصی برانے رحمت پورے پاکستان میں ہوئی ہے خاص کرتا ہے ہنجاب اسلام علیکم دوستان پاکستان میں پاکستان میں ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور دوب جو ہے وہ اب جیسے نکلنے کا حق ہے ویسے نکلنا شروع ہوگی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ دوستوں سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یکم فروری سے سات فروری تک دوہزار چوبیس کی جو سیل آفر ہوتی ہے ہماری ہر سال کی نیوئر کی وہ لے کر کے آئے گئے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے جو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی سپیشل سیل آفر آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو دوست احباب لاس منت ہمیں کال کر رہے تھے چوزے کے لیے تو ان تمام دوستوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ چیک بھی کر لیں ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں کس ریٹ میں ہم آپ کے لیے آفر کر رہے ہیں اس کا لینے کا طریقہ کر اور آپ تک پنچانے کا طریقہ کر کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے آپ دوستوں کے لیے شیئر کیا جائیں نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ چینل کو کریں یاد سے سبسکرائب تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بردک پہنچیں سب سے پہلے نمبر پہ نام شہر اڈریس یہ ذرا دیان سے سمجھ دیجئے گا نام میرا منکوش احمد ہے فیصلہ بات سے ہمارا تعلق ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں پولٹری آئیڈیاز تو آپ کو یہ فارم ہمارے گوگل میپ پہ مل جائے گا آپ جو ہم ویڈیوز کرتے ہیں یہ بیسیکلی بزنس اکاؤنٹ ہے ہمارا ویڈیوز بزنس ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو لوکیشن مل جائے گی جو دوست اپنا فارم کا چکر لگانا چاہتے ہیں پرسنل وزر کرنا چاہتے ہیں دیار موسٹ ویلکم سارا فارم پہ آئیں پاس سب سے پہلے نمبر پہ جو چیزیں موجود ہیں میں ساتھ میں کوشش کروں گا ویڈیو بھی چلا کے آپ دوستوں کو شیئر کر دوں جیسے میرے یہ پیسے نظر آ رہا ہے ہمارے پاس ہیریٹیج میں بھی کافی ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں جن میں بلیک آسٹرولوگ بلو آسٹرولوگ سلور لیسز وائنڈ آٹ بلو لیسز وائنڈ آٹ بلیک آیام سبانی گرے ٹنگ میں یہ ہمارے پاس پڑا فینسی رینج میں ہے اس کے ساتھ اگر میں ادھر والے شیڈ میں ذرا تھوڑا سا ادھر کو گمائیں تو اس والے شیڈ میں ہمارے پاس ہوتا ہے بلیک آسٹرولوگ کمرشل کا میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک پیر جو ہے باہر نکال کے آپ کو دکھا سکوں کہ ہمارے پاس جو کمرشل کا پیرنٹ سٹاک ہے وہ کیسا ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے ساتھ دوست احباب مجھ سے یہ بھی بات کرتے تھے ذرا تھوڑا بیٹا پیچھے ہو جی کہ بھائی جان جب آپ آفر لگاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ساتھ میں چوزہ بھی دکھا دیا کریں تو آج جو ہے وہ میں نے مختلف ایجز کے جو چوزے ہیں یا مختلف گروپ جو ہے وہ چوزے بھی ساتھ میں نکالی ہیں تاکہ دوستوں کو تھوڑی سمجھ آسکے کہ چوزہ ہوتا کیسا ہے پیور چوزے کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اگر ایک دین والا چوزہ ہے یا مہینے والا چوزہ ہے تو وہ دکھنے کو کیسا نظر آتا ہے کیونکہ آپ دوست احباب ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی جان ہمیں ویڈیو بھی دیں تو دیکھیں جو بھی ہم سے آپ کو چیز ملنی ہے وہ ملنی ہے جی سر آپ کو بکنگ پہ جنابے والا جی یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بلیک آفر لگ چوزہ ہے ذرا بیٹا تھوڑا قریب آئے اچھا جی یہ بلیک آفر لگ کا چوزہ ہے ادھر چوزے پر فوکس کریں یہ آپ دیکھ لیجیے گا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے جی اکثر دوست احباب جو چوزہ دیتے ہیں وہ گولڈن مصری سے یہ کالے رنگ کا چوزہ اٹھا کے آپ دوستوں کو تمہار دیتے ہیں جیسا آج سے تین چار سال پہلے بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بریٹ جو ہے چند ایک لوگوں تک محدود رہ گی ہے الحمدللہ آج بھی پورے پاکستان میں اگر آپ کو پیور بلیک آفر لگ مر رہا ہے تو وہ ہم سے مر رہا ہے یہ ذرا چوزہ چیک کر لیں جو بھی بندہ آپ کو آفر کرے بلیک آفر لگ چوزے کی تو سر یہ بلیک آفر لگ کا چوزہ ہوتا ہے جب ڈی اول کا چوزہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی چونچ دیکھیں تو یہ بلیک چونچ میں آتا ہے ٹھیک ہے بلیک چونچ میں ہلکی اس کی ٹپ جو ہے وہ وائٹ میں آ جاتی ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کے پاؤں دیکھیں تو ان کے پنجے جو ہیں نیچے سے وہ سفید ہوتے ہیں سینہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سفید ہوتا ہے اور اوپر جو ہے یہ سارا بلیک ہوتا ہے پر اس کے تھوڑے تھوڑے وائٹ ہوتے ہیں بٹ جیسے جیسے وائن ڈاؤڈ کا جو چوزہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سلور لیسز وائن ڈاؤڈ کے چوزے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ڈے اول کا چوزہ ہے یہ آپ چیک کر لیجئے یہ اس کی ڈے اول چوزے کی نشانی ہے ہمارے پاس جو سلور لیسز وائن ڈاؤڈ ہے اس کا میں پیرنٹ سٹاک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پیور رنگ بڑڈ کا یہ چوزہ ہے ریٹ انشاءاللہ آگے میں ویڈیو میں آپ دوستوں پر شیئر کروں گا یہ ہے سلور لیسز وائن ڈاؤڈ کا چوزہ اگر آپ اس کا سر دیکھیں تو سر میں ہلکا سا براؤنش آپ کو شیئر آئے گا اور اس طرح سے یہ اپنے فیدر بچمن میں رکھتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے فیدر جو ہے وہ کلیر ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس بلیک ایام سمانی گریٹ انگ میں یہ ہے بلیک ایام سمانی گریٹ انگ میں اب اس میں کیا آجاتا ہے بچمن میں چوزہ ہوتا ہے وہ سارا بلیک ہی ہوتا ہے بڑا ہوکے بلیک ہوتا ہے ایون کہ اس کے اگر میں آپ کو نیچے سے پنجے دکھا سکوں تو یہ بھی بلیک میں آ جاتے ہیں تو یہ بلیک ایام سمانی کا چودہ بھی آپ کو ہم سے مل جائے گا لیکن مازرت یہ وہ ایام سمانی نہیں ہے بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیں یہ وہ ایام سمانی نہیں ہے جو مارکیٹ میں چلتی ہے سات ہزار کا چودہ مہنے بعد چودہ ہزار کا واپس لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی صرف یہ جو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے چودے کی اسی مارکیٹ ویلیو میں میں دوں گا میری تمام ان تھگیوں سے مازرت ہے جو مارکیٹ میں یہ افواہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ منکوش صاحب نے پتہ نہیں پیسے لے گئے تو اس لیے یام سمانی والوں کے اوپر ویڈیو نے بنا رہے ہیں بھائی صاحب ویڈیو تو آنی ہے یہ تھوڑا موسم کی حالات کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو تو انشاءاللہ آئیں گے لیکن یہ والی بات جو آپ نے مارکیٹ میں بلایا ہوا ہے جی منکوش صاحب جو ہے وہ اب یام سمانی کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں کانیڈا والی سرکار بہت سارے بندے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں جن سے آپ نے پیمٹ ہتھی آئی ہو یہ ان کو واپس نہیں کر رہے ہیں میسیجز مجھے آ رہے ہیں انشاءاللہ تالہ اس پر ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو یہ ایام سمانی کا چوزہ بھی آپ کو ہم سے ملے گا سات دن کا ایک دن کا سب سے پہلے نمبر پر بلاک آسرو لاؤب کا اگر چوزہ آپ ہم سے لیتے ہیں ڈی اوڈ ٹھیک ہے یہ نارمل سر ہم دے رہے ہیں ایک سو ستر پے کا نارمل ریٹ ایک سو ستر پے ہے لیکن اس آفر میں سر یہ ملے گا آپ کو ایک سو چاریس رو پے کا پیور بلاک آسرو لاؤب کا چوزہ جو کمرشل میں ہے اور یہ ہمارا نارمل کمرشل نہیں ہے جو ہمارا ہیریٹیج کا کہنے کا فلاغ ہے ان سے ہم نے مرگے نکال کے اپنے مرجوں کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں یہ اس کا چوزہ ہے پیور بلاک آسرو لاؤب کا جس کی پروڈکشن سیونٹی پائی پرسنٹ سے اوپر ہے ٹھیک ہے جو دو سے باپ جنہوں نے یہ مجھ سے مال لیا ہوا ہے الحمدللہ وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے پاس یہ چیز پہنچی ہوا ایک سو ستر پے کا نارمل ہے بٹ آفر میں سر آپ کو ملے گا ایک سو چالیس رو پے کا ایک دن کا چوزہ مینیموم اس کا جو آرڈر ہے پانچ سو چوزہ اگر آپ ہم سے کارگو مگواتے ہیں اب یہاں پہ میں کٹ انکلیر بات کر دوں بھائی جان آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ میں تھوڑے سے چوزے آپ مجھے بجوا دیں تو سر اس میں ہماری تھوڑی سی پرابیمز ہوتی ہیں اس کو انڈرسیمٹ کیا کریں ہاں جو دوست احباب خود فارم سے آ کے ہم سے ایک دن کا چوزہ پانچ دن کا ہفتے کا نہینے کا پندرہ دن کا چوزہ لینا چاہتے ہیں دیار موسٹ ویلکم اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پبندی نہیں ہوگی کہ اتنی قوانٹریٹی ہم آپ کو دیں گے آپ فارم پہ تشریف لائیں ایک چاہیے چوزہ ایک دے دیں گے دو چاہیے دو دیں گے لیکن اگر کار کو مکوانا ہے تو سر اس تعداد کو ذرا مدد نظر رکھئے گا منیمم پانچ سو کو آرٹر لیں گے جی ایک سو چالیس روپے کا چوزہ ملے گا پیور بلیک آسٹالوب کا ایک ویکسین اس کو کر کے دیں گے جو ہے میرکس کی ایک دن کے چوزے کو اس کے آگے آجاتا ہے جی ساتھ دن کا بلیک آسٹالوب کا چوزہ کمرشل میں سر یہ ملے گا آپ کو دو سو پچاس روپے کا اور نارمر اس کا ریٹ جو ہے وہ ہے دو سو نویر پہ دو سو پچاس روپے کا سات دن کا چوزہ ملے گا جس کو میرکس برسہ سیفن ایچ وان ٹونٹی اور اینڈی لائیو یہ ہم پلا کے دیں گے کلد نہیں کر کے دیں گے اینڈی لائیو اس کو ہم پلا کے دیں گے سات دن کا چوزہ دو سو پچاس روپے فولرین فائنل منیمم اس کا جو آڈر ہے وہ ہے جی ایک ہنڈرڈ ایک سو چوزہ جو ہم سے بک کروائے گا جس نے کارگو مگوانا ہے تو ایک سو چوزہ ہم اس کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس مہینے والا سوری میں نے مہینے والا چوزہ آپ کو دکھایا نہیں ہے بلیک آسٹالوب کا یہ جو ہمارا مہینے والا چوزہ میں تھوڑا سا ہے اس کو نکال لو یہ ہوتا ہے ہمارا مہینے والا چوزہ یہ آپ چیک کر لیں یہ بلیک آسٹالوب میں یہ ہے ہمارا مہینے والا چوزہ آپ دوست کہتے تھے کہ بیان مہینے والے چوزے کی ویڈیو بھی دیں نہیں جی میں نے ادھر چھوڑ دیا بیٹا اس پر فوکس کریں ٹھیک ہے یہ نیچے باسکٹ میں بھی یہ مہینے والا چوزہ ہے ٹھیک ہے یہ مہینے والا چوزہ ہے اب صلچ سب۔ مہینے والا چوزہ ہم سے لیں گے کم سے کم آڈر جو ہے اگر کارگو مگوا کے ہیں تو 50 چوزوں کا ہے سر اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے چ будет 29ا رپے مہینے والے چوزے کا نار مرار چ four چو نبار پہ ہے لیکن آفر میں سر ہم آپ کو دیں گے چاہہہہہہہہہہہہوں 50 ارمہ اس کو 소� かہہہہ 30 کا مہینے والا چوزہ ملے کا ملے گا ویکسین ایکس کو کیا ہوں گی με eigenontoans ہو فلشنگ ان کی کر کے آپ تک انشاءاللہ ہم یہ مہینے والا چیزہ بجھوائیں گے جو دوست احباب پہلی مرتبہ کام کرنا چاہتے ہیں میرا ہمیشہ سے شروع سے ایک ہی یہی ریکمینڈیشن رہی ہے کہ سر پہلے تھوڑا رکھیں تھوڑا رکھیں چیزوں کو سمجھیں سمجھ آئے تو پھر اس کام کو بڑھا لیں کبھی بھی فوراں سے بڑا سٹیپ نہ لیجئے گا کہ میں دو ہزار چار ہزار مرکی کی فیزبیلٹی بنا لوں جی آج میں اتنا چودہ رکھوں گا اتنی مرکیاں ہوں گی اتنے ہندے دیں گے یہ میری اس میں پروڈکشن آئے گی جیتنے کا میرا برڈ سیل ہوگا تو یہ یہ خیالی پلاو ہوتے ہیں سب راہ پیا جانے ہیں یا واہ پیا جانے یہ پتر تب چلتا ہے جب آپ مرکیوں کے کام میں آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ سر پہلے تھوڑا رکھیں اتنا کر رکھ کے دیکھ لیں اگر خدا نہ خواستہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کو کم سے کم اس بات کا دکھنا ہو کہ بھائی جان میں نے انویسمنٹ کی تھی تو مجھے اس سے کچھ ریٹر نہیں ہوا ہاں اگر آپ کا وہ پہلا پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایسا ایسا اپنی چیزوں کو بڑھائیں جو پرانے میرے ویورز ہیں جو میرے پرانے کسمر ہیں جو نو ویری ویل ہم نے جب اپنا کام ساکھ کیا تھا تو ایک گھر کی چھت سے ہم نے ساڑ لیا تھا میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھ لیجئے گا آج الحمدللہ نو کنال کا یہ فارم ہے دو دوسری جگہ پہ میرے بڑے فارم ہیں جدھر سے ہم یہ کام چلا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہم اپنا مال سپلائی کر رہے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو ہم لے کے اوپر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ سیکھتا ہے اگر کچھ پرابلوں داتی ہے تو ان کو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی جو فینسی ورائٹی ہے جو ہریٹیج کی ورائٹی ہے جن میں سب سے پہلے سلور لیسز وائن ڈاوٹ سلور لیسز وائن ڈاوٹ کا ڈے اوڈ چوزہ جو ہے یہ نارمل ہم دے رہے ہیں دو ہزار پانچ سو پیکا بٹ یہ آپ کو ملے گا ڈے اوڈ چوزہ ایک ہزار پانچ سو صرف 15 سو پے میں ملے گا سلور لیسز وائن ڈاوٹ کا چوزہ جی اس کے ساتھ بلیک آسلوب ہریٹیج کا جو چوزہ ہے یہ نارمل ہم دے رہے ہیں دو ایک ہزار اٹھ سو پیکا بٹ اس آفر میں یہ آپ کو ملے گا صرف ایک ہزار پیکا اور بلیک آیام سمانی بلیک آیام سمانی کا یہ چوزہ جو ہے یہ سر ہم دے رہے ہیں نارمل ایک ہزار تین سو پیکا اور آفر میں آپ کو ملے گا صرف اٹھ سو پیکا میری تمام ان دوستوں سے معذرت ہے جو بروکر ہیں ٹھکی ہیں مجھ سے رابطہ نہ کریں کہ بھائی جن میں پرمنٹ آپ سے چار ہزار کا چوزہ اٹھاؤں گا نہیں چاہیے جی یہ اسی کو چوزے ملیں گے جو ہم سے سلور لیسز وائن ڈاوٹ بلیک آسلوب اور ساتھ میں یام سمانی لے گا ایک ایک کر کے یہ نہیں چوزہ ملے گا کہ بھائی جن مجھے اکیلا یام سمانی دے دیں مجھے اکیلا سلور لیسز وائن ڈاوٹ دے دیں یا مجھے اکیلا بلیک آسلوب اب اس کا لینے کا بک کروانے کا طریقہ کار اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں جو دوسرے باب ہم سے بک کروانا چاہ رہے ہیں 40% سر آپ نے ہمیں ایڈوانس بھیجنا ہے جیز کا ایشو کاؤنٹ ایزی پیس اکاؤنٹ ایشو بیل کا اکاؤنٹ میزان کا اکاؤنٹ ہمارے اپنے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ آپ نے 40% ہمیں ایڈوانس بھیجوانا ہے یا آپ پھر فارم پہ آکے اپنی ایڈوانس بکنگ کروا جائیں جو ڈیٹ آپ کو دی جائے گی اس ڈیٹ کو آپ نے آکے اپنی باقی بیمٹ کلیر کر کے اپنا مال لے جانا ہے یہاں پہ ایک اور بات کلیر کر دوں جب ایک مرتبہ آپ اپنا آرڈر بک کروا دیتے ہیں تو سر ہم آپ کے پبند ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو چوزہ پروائیڈ کرنا ہے اس ڈیٹ کو لہذا آپ بھی میر بانی کر کے پبند رہا کریں کہ جو ڈیٹ آپ کو دی جاتی ہے اس ڈیٹ میں اپنا مال اٹھا لیا کریں ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں جی آپ کہیں اچھا بھائی جان آپ تھوڑا ویٹ کالیں ایسا کالیں دیکھیں ایک ہم نے سسٹم بنایا ہوتا ہے اس سسٹم کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانا ہے جو ہے اس بندے کو ہم نے دینا ہے ہاں اس ڈیوریشن میں اگر کوئی دوست اے باپ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں نے آڈر میں موڈیفکیشن کروانی ہے ردو بدل کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ within seven days آج آپ نے ہمیں بک کروایا ہے سات دن کے اندر اندر آپ اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں آپ اپنا آڈر اگر آپ نے پچاس کا دیا ہے سو کروا سکتے ہیں پانچ سو کا دیا ہے اس کو دو سو کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں دوسری بات کہ اگر آپ کا ذہن چینج ہو جاتا ہے آپ آرڈر کینسل کروانا چاہتے ہیں تو سارے وہ بھی سات دن کے اندر اندر آپ نے جو ہمیں آرڈر اپنی پیمنٹ لگوا کے بک کروایا ہوا ہے تو سات دن کے اندر اندر سارے ہمیں کال کریں اپنا آرڈر کینسل کروائیں انشاءاللہ تعالی within two working days آپ کا جو advance ہوگا وہ ہم refund کر دیں گے سات دن کے بعد نہ تو موڈیفکیشن ہوگی اور نہ ہی آرڈر کینسل اپنے والا جی یہ طریقہ کار جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لئے کار آمند فائدہ مند ہوگی جو دوست احباب مجھ سے پوچھ لیتے بھائی جان آپ کی special offer کب آ رہی اپنا اور اپنی طور پر رکھیں بہت سارا خیال اللہ پاک آپ کا حمین ناصر اللہ حافظ